نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک مارچ دوہزار بائس کا کرنٹ افر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے نرود ہے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے ایک قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی تو لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا what is rank of india in international intellectual property index 2022 تو آپ سبھی نے آنسر 43 دیا تھا اور آنسر بلکل صحیح تھا چلیں بات کرتے ہیں آج کے پہلے کوشن کی آج کا پہلا کوشن ہے which airport to become power positive with new solar plant تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کوچن airport کوچن airport power positive with new solar plant بڑا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کوچی airport کہاں پر ہے تو کیرلا میں ہے اور کوچی international airport limited جو کی 12 مگا وات power solar power plant یہاں پر سیٹ اپ کیا گیا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کو بتا دوں جو یہ دنیا کا جو کوچھی international airport limited ہے یہ دنیا کا پہلا اس ایسا airport بنا تھا جو فولی پاورڈ ہو گیا تھا solar energy سے پوچھا جا سکتا ہے 2015 کی یہ information تھی آپ کو دھیان رکھنی ہے آپ سے ایسے یہ static بھی اب بن چکا ہے کیرلا کی بات کریں تو کیرلا کو اسٹیٹ کا درجہ 1956 میں مل گیا تھا اس کی capital تریوندنا پورم ہے چودہ یہاں کے district ہے گورنر عارف محمد خان ہے چیف منسٹر پنیرائی ویجیان ہے لائس لیچا یونی کیمرل ہے جہاں کی assembly میں 141 seat لوگ صبح میں 20 seat اور راج صبح میں 9 seat یہاں سے آتی ہے اگر بات کریں تو یہاں کے national park انائی مدی 16 national park ایراوی کولم national park مطھی کٹم 16 national park پمبدم 16 national park پیڑیار national park سائلنٹ ویلی national park یہاں کے national park ہے آگے بات کریں تو اگلا کوششن ہے which state or union territory cabinet approved India's first e-waste eco park تو انسر یہاں پر ہو جائے گا ڈلی کے vice chief minister ہے منیس سی سودیا جی انہوں نے ایسا announce کیا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ electronic waste eco park ڈلی میں establish کیا جائے گا اس کی approval مل چکا ہے ڈلی cabinet سے اور اڈیا کا یہ پہلا ہوگا جسے benefit ملے گا environment سمبندھت کاموں سے تو ڈلی film policy 2022 بھی agree ہوئی جس میں 20 acre land ڈلی میں اس کے لیے جو eco eco friendly park ہوگا اس کو provide کر آیا جائے گا آپ کو دھیان رکھنا ہے آگے بات کریں تو اگر آپ e-book خریدنا چاہتے ہیں static gk کی تو 69 rupies میں e-book purchase کر سکتے ہیں almost سارے topic آپ کے یہاں پر cover کیے گئے ہیں description box میں link ہے وہاں سے آپ purchase کر پائیں گے اگلے question کی بات کریں national science day is celebrated on تو answer یہاں پر ہو جائے گا ہر سال 28 february کو national science day celebrate کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ چرچڈے ہے پوچھا جاتا ہے آپ سے اگزام میں سر cv رمن جی آپ کو بتا دو انہوں نے رمن effect کی کھوچ کی تھی اسی دن 28 february 1930 کو اسی دن کو 1986 سے announce کیا گیا تھا گورنمنٹ کے دوارہ کی ہم 18 february کو منائیں گے national science day اس سال کی اس کی theme رہی ہے integration approach in s&t for sustainable future آگے بات کرتے ہیں اگلا question ہے government of india launches which mission to evacuate nationals from ukraine آپ کو پتا ہوگا رشیا اور ukraine کا یدھ چل رہا ہے ukraine میں اور ukraine میں جو بھارتی جو student فسے ہوئے وہاں کے جو لوگ فسے ہوئے بھارتی لوگ فسے ہوئے ان کو نکالنے کے لیے بھارت نے ایک mission چلایا ہے اس کا نام کیا ہے تو انصر یہاں پر ہو جائے گا operation گنگا operation گنگا کے انترگت ukraine سے ukraine میں جو فسے ہوئے بھارتی ہیں ان کو بھارت میں لانے کی جدو جہد کی جا رہی ہے یہاں پر بات کریں تو سیٹ اپ سیٹ اپ کی جائے گی پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کسان ڈرون یاترہ اور سو کسان ڈرون کو فلیگ آف کیا ہے انڈیا کی پہلی بائیو سیفٹی لیول 3 موبائل لیبوریٹری مہاراست میں inaugurate کی گئی کریئر کاؤنسلنگ ورکشاپ پرامرس 2022 کو بی کانیر راجستان میں لانچ کیا گیا چوون ایپ چائنیز آریزن کی تھی بھارت کے دوارہ اس کو بین کر دیا گیا بھارت سرکار ڈیزل سے ریونیبل انرجی میں سفٹ ہو جائے گا دو ہزار چوبیس تک آگے بات کریں اگلا کوشن ہے وشو سٹار چیمپئنسپ ارگنائز کرائی گئی ریشیا میں ہز ون گولڈ ان ریشیا تو آپ یہاں پر ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے سادیا تاریخ سادیا تاریخ جمہو کشمیر سے بلانگ کرتی ہے اور ان کے دوارہ بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتا گیا موسکو وشو سٹار چیمپئنسپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں سادیا کی بات کریں تو پندرہ سال کی ایک بچی ہے اور شری نگر جمہو کشمیر سے یہ بلانگ کرتی ہے آگے بات کریں تو یہاں پر جو بھی سپورٹ سمبندیت کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا میرہ بھائی چانو جو کی گولڈ میڈل جیتی ہیں سنگا پور ویٹ لیفٹن انٹرنیشنل میں سپین کے پلیئر ہیں کارلوس الکراس جن کا نام ہے انہوں نے ہسٹری رچ دی ہے وہ ینگ پلیئر بن گئے ہیں ایٹی پی فائی ہنڈرڈ کو جیتنے والے بیہار کے سکیبول گنی جن کا نام ہے پہلے پلیئر بنے ہیں جنہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں ٹریپل سینچوری ماری ہے ہریانہ کی مینس اور کی وومنس سینئر نیشنل والی بول چیمپنس جیت لی گئی ان کے دوارہ ریلویز کی ٹیم کو ہرا کر چیلشیا 2022 فیفا کلب ورلڈ کف چیمپنس کو جیتا نے ان کو پلیئر آف دا منت جنوری کے لیے 2022 کے لیے چنا ہے ریشا پنت ESPN کرک سینفو ٹیسٹ بیٹنگ آوارڈ جیتے ہیں گجرات ٹائٹنز نام رکھا گیا ہے احمداباد IPL فرانچائزیز نے جو ٹیم خرید دی احمداباد کی اس کا آگے بات کریں اگلا پد پر چیئرمن کے پد پر ان کا نام ہے مدھابی پوری بچ مدھابی پوری بچ ان کا نام ہے اور یہ پہلی وومن چیف بن گئی ہے سی بی میں آگے بات کریں تو یہاں پر مدھابی پوری بچ آئی سی سی بینکر ہے اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کی چیئرمن کے پد پر اجے تیاغی جی کو ریپلیس کرنے والی ہے اور ساتھی پہلی وومن چیف بن گئی ہے سی بی میں یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے جو بھی ریسنٹلی میں اپوائنٹمنٹ ہوئے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے ڈس ٹی وی نے ریش پانت جی کو برینڈ امبیس بن بنایا ہے راکیش شروا جی ایم ڈی اور سی او بنے ہے آئی ڈی بی آئی بین کے ہندوستان یونی لیور لیمٹیڈ نے نتین پرانج پہ کو نون ایکزیکیوٹو چیئرمن بنے ہے کی این راگون نئے چیئرمن بنے ہے انٹرنیشن روبر سٹڈی گروپ کے تکویا سمورا جو کی نئے پریسیڈنٹ اور سی او بنے ہے ہونڈا کار انڈیا کے آئی او سی ایتھلیٹس کمیشن نے ری لیکٹ کیا ہے ایما ٹیرہو کو چیئرمن کے پد پر منکہ بطرہ جی ایڈیڈاس کی برینڈ امبیسٹر بنی ہے اور جی ایسو کمار جی یہ انڈیا کے پہلے نیشنل میریٹائیم سیکیورٹی کارڈینیٹر بنے ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے وچ منسٹری لانچ دا آئی سی ایم آر ڈی ای ای آر پالیسی آن بائیو میڈکل انوویشن تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا اس سمیہ پر ہمارے یہ ہیلتھ منسٹر ہیں ان کا نام ہے منسک منڈاویہ جی دونوں آپشن ہو چکے ہیں تو سی اور ڈی آنسر آپ کا یہاں پر صحیح ہو جائے گا جو ہمارے اس سمیہ پر ہیلتھ منسٹر ہیں جن کا نام ہے منسک منڈاویہ جی ان کے دوارہ آئی سی ایم آر ڈی ایچ آر پولیسی کو جو کی بائیو میڈکل انوویشن اور انٹر پرنیورشپ کے لیے لانچ کی گئی ہے جس میں گورنمنٹ آف انڈیا میک انڈیا اور اسٹارٹ اپ انڈیا اور آتم بھارت انیسیٹیو کو پرموٹ کرے گی میڈکل کی فیلڈ میں آگے بات کرتے ہیں اگلا کوششن ہے انڈین ایئر فورس پولس آؤٹ آف ملٹی لیٹرال ایئر ایکسرسائز کوبرا واریر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ان آمید یوکرین کرائیس تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کس نے یوکے کے ساتھ بھارت اس ایکسرسائز کو کرنے کی مللہ بھانی گئی تھی لیکن اب یوکے اپنے یہاں پر پلینس وغیرہ نہیں بھیجے گا ٹھیک ہے تو انڈین ایئر فورس جو کی کوبرا واریر ٹوینٹی ٹو یوکے کے ساتھ کرنے والا تھا لیکن اب انہوں نے اپنے جو ایئر کرافٹس ہیں وہ یہاں پر نہیں سینڈ کرنے والا ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں تو انڈین ایئر فورس والا کوششن ہم نے پڑھ لیا جو کی اب اپنے ایئر کرافٹس نہیں بھیجے جائیں گے اور تھرڈ انڈیا اور جاپان ایکس دھرم گارجین ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو جاپان اور انڈیا کے بیچ میں ہوئی ہے آرمی کے جو چیف ہیں ایم ایم نرابنے صاحب ستائیسوے نمبر کے ہیں نمبر بھی یاد رکھنا ہے جو کی پریسیڈنشل کلرز اوارڈ انہوں نے دیا ہے اور کس کو دیا ہے پیراشوٹ بٹالین کو انہوں نے دیا ہے انڈیا اور اومان مل کر ایسٹن بریج سکس ائر ایکسرسائز کو کر رہی ہے یہاں پر بات کریں تو امیش شاہ جی نے سستر ایپ اور سمارٹ کارڈ آرم لائسنس ڈلی پولیس کے لیے لانچ کیا ہے آگے بات کریں which country approved world first plant derived covid-19 vaccine تو انصر یہاں پر ہو جائے گا کس نے کناڈا نے کناڈا نے covid-19 کی پہلی plant derived covid-19 vaccine لانچ کی ہے پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھئے گا یہاں پر بات کریں کناڈا کی تو کناڈا کی capital اوٹاوا ہے currency Canadian dollar ہے prime minister جیسٹن ٹرودو ہے جو کہ یہ vaccine 18 سے 64 year کے جو persons ہوں گے ان کو لگائی جا سکتی ہے آج کے آج کے quiz کی بات کریں تو MSME technology center to be set up in Sindhu درگ belong to which state آپ کو comment box میں detail میں answer دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انیرود ہے ویڈیو کو like کر دیجے گا channel کو subscribe کر لیجے گا اور at least اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا دھنیواد دینامید